نمسکر سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے خاص پروگرام پولٹیکس فرسٹ سر ایک بڑا مددہ چل رہا ہے پچھتر سال کی عمر بی جے پی کا پہلے کہنا تھا کہ پچھتر سال کی عمر جس کی زیادہ ہوگی اسے منتری نہیں بنائے جائے گا امیش شاہ کے دور کے بعد کچھ اسمنجس کی ستھی ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ امیش شاہ نے ایسا کہا ہی نہیں تھا اسمنجس کچھ نہیں ہے اگر آپ مہتو بلیش کے سندر میں دیکھیں تو بابولال گور اور سرطہ رہا سن کو کیبینٹ سے باہر نکالنے کا مددہ جوڑا ہوئے پچھتر سال سے پچھتر سال کا مددہ اسی دن اس کا پٹاکشیف ہو گیا تھا جس دن ان دونوں کو کیبینٹ سے باہر کیا گیا اب اس کے بعد جو تمام سوال جو اٹھ رہے ہیں اور ان کی جو بیان باجیاں ہو رہی ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے امیش شاہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ ان کو پچھتر سال کے کارنٹ باہر نکالا گیا ہے یا نہیں نکالا جانا چاہیے یا جو کچھ بھی ان سے سوال کیا گیا کہ 75 سال کا کرائٹیریہ کیا ہے انہوں نے کہا چناؤں لڑنے کے لیے ایسا کوئی کرائٹیریہ یا ایسی کوئی پرمپرہ نہیں ہے کہ 75 سال کے بعد والوں کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ 75 سال کے بعد والوں کو انیوائی روپ سے ٹکٹ دی جائے گی راضیتک بیان باجیوں کو ہر آدمی اپنی اپنی طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے اور بیان دینے والا بھی اس اس کو ایسا امورت رکھتا ہے کہ تاکہ الگ الگ لوگ اس کا انٹرپریٹیشن الگ الگ طریقے سے کر سکیں لیکن جو راجنیتی میں لمبے سمیسے ہیں جاہے گھور صاحب ہوں یا سرطہ سندھی ہوں یا دوسرے اور لوگ ہوں ان کو معلوم ہے کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں چناؤں لڑنے کے لیے یا منتری بننے کے لیے کوئی تھمبرول نہیں ہوتا ایک بار بھارٹی راجنیتی میں کھل کانگریس سے کاریکال میں ہوا جب بجرگوں کو سکری راجنیتی سے الگ کرنے کے لیے کامراج پلان لائے گیا وہ گھوشت پلان تھا اور جس میں ایک خاص عمر کے بعد کے لوگوں کو راجنیتی سے باہر کر دیا گیا اس کے بعد بھارٹی راجنیتی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا پلان لائے جائے نریند موڈی کے آنے کے بعد ایک سوچ بہت اسپسٹ روپ سے بنی کہ جو بجرگ نیتا ہیں ان کو کہیں مارک درشک منڈل میں یا کہیں اور ان کو اس تھان دیا جائے سکری راجنیتی میں ان کی کوئی بھومی کا نہیں ہوگی اور یہ فیصلہ ہونے کے ساتھ ہی اڈوانی جی اور مرنی محران جوشی جی اور دوسرے اور بہت سارے نیتا جو ہیں ان کو ایک مارک درشک منڈل بنا کر آپٹاریک روپ سے ان کو وہاں بیٹھا دیا گیا ظاہر مطلب یہ تھا کہ اب آپ کی ضرورت راجنیتی میں نہیں ہے یدی کچھ سمیں بعد یہی طریقہ اپنایا گیا بابلہ گول اور سرطاز کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ گھوشت روپ سے ایسا کوئی فارمولا نہیں تھا کہ پچھتر سال کے بعد کیا ہوگا لیکن یہ گھوشت روپ سے ایک بیچار کے طور پر یہ سویکرٹی بی جے پی کے اندر ہو گئی تھی کہ جو مجرد لوگ ہیں ان کو اب سکری راجنیتی سے باہر کرنا ہے یہی بات امیشانی بھی کہیں اب جب گوھر صاحب یا سرطاز سنگی یہ دلیل دیتے ہیں کہ امیر شاہ کا بیان ہمارے پکش میں ہیں تو وہ کون سا پکش اپنا دیکھتے ہیں مجھے نہیں مارک انہوں نے کہا کہ منتری منڈل میں کسی کو لینا یا نہیں لینا یہ مکہ منتری کا مشرہ حدیگار ہوتا ہے تقنیقی روپ سے انہوں نے کاغلت کہا کیا بابلہ گول یہ بتا پائیں گے کہ جب وہ مکہ منتری تھے تو اپنے اس مشرہ حدیگار کا کتنا اپیوگ کیا کیا انہوں نے ہائی کمانڈ سے بینہ پوچھے اپنا منتری منڈل بنا لیا تو ہر مکہ منتری کو پتا ہے کہ یہ ایک تقنیقی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا مشرہ حدیگار ہے لیکن وہ مشرہ حدیگار ہمیشہ چاہے کانگریس سے سرکار رہے چاہے بی جے بی کی سرکار رہے وہ ہائی کمانڈ پر نہیں ترہتا ہے اور ہائی کمانڈ تائی کرتا ہے یہ دی بابلہ گورو سرطہ سے یہ مان رہے ہیں کہ یہ ان کو باہر کا راستہ دکھانے کا نرنے ہمیشہ کا نہیں تھا اور ان کے ساتھ چھل کیا گیا تو چھل ان کے ساتھ کسی اور نے نہیں کیا آج وہ چھل اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں یہ کیسی بچکانی باتیں ہیں کہ کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے دو بڑے منتریوں کو کیبینٹ سے باہر کرنے کا کیا وہ امیشہ کی انمتی کے بینہ یا ان سے پوچھے بینہ کیا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے ادھی کوئی راستی بیدہ دھیکاری پارٹی کا پہنچتا ہے گور ساپ کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ اسطیفہ دیجئے اور یہ نرنے ہائی کمانڈ نے کیا ہے یا پارٹی نے کیا ہے انہوں نے پچھتر سال کا حوالہ دیا یا نہیں دیا یہ مجھے نہیں معلوم یہ گور ساپ کہتے ہیں حوالہ دیا گیا بہرحال انہوں نے یہ کمیونکیٹ کیا کہ یہ ہائی کمان کا فیصلہ ہے کہ آپ کو اسطیفہ دینا ہے چیپٹر وہاں کلوز ہو گیا تھا ادھی وہ چیپٹر کو بار بار ادھی اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی بھی اسطیتی اس پسٹ کر دی امیشہ نے کی پچھتر سال کے عمر کے بعد چناؤ لڑنے پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ٹکٹ دینا یہ انیوارتہ بھی نہیں ہے اب اس کے بعد مجھے لگتا نہیں کہ کہیں پر اور کسی کنچوزن کی منجائش ہے اور یہ دی گوھر صاحب یا سرطہ سنگی یہ امید کر رہے ہیں کہ بہت جلدی ان کی کیابینٹ میں واپسی ہو جائے گی یا اگلے عام چناؤں میں ان کو ٹکٹ اوشی روپ سے ملے گا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں کہیں ایک بھرم میں جی رہے ہیں جب وہ یہ دوہائی دیتے ہیں کل راج مشل کی کہ ان کو پچھتر کے بعد کیابینٹ میں رکھا گیا ہے تو ہم کو کیوں نکالا گیا تو ان کو یہ بھی دوہائی دینا چاہیے کہ آرندی بین پٹیل کو نجمہ حیطلہ کو یا خود اڈوانی جی اور مرنی ملو جوشی جی اور تمام لوگوں کو وہ بھی ادھارن دیجی آپ تو وہ ادھارن نہیں دیتے تو اس لیے راجنیتی میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ترک یا جو ستیاں ہمارے پکش میں ہوتی ہے ہم اس کا ادھارن دیتے ہیں یہ واستعمال سے مو موڑنے جیسا ہے جو اس بیانوں کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بابلال گوھر کا آیا کہ میرے خلاف ساجیس رچی گئے تو ایک sense of victimization کر کے وہ کیا جتانا چاہتے ہیں ساجیس رچی گئی آپ انہوں نے کہہ رہے ہیں تو ساجیس کس نے رچیس کیا ان کے پاس سندیش دے کر جو آئے تھے ساجیس انہوں نے رچیس ظاہر ہے کہ نہ کہیں ساجیس ہے نہ کہیں کوئی چھلکپٹ ہے یہ پارٹی کا اس پسٹ نرنے ہیں جو اگھوشت نرنے کہہ سکتے ہیں کہ ایک عمر کے بعد کے لوگوں کو ستری راجنتی بھی نہیں ہی رکھنا ہے ستہ کی راجنتی سے بہار رکھنا ہے وہ دونوں بہار ہو گئے یہ بہت سامانیسی بات کو بابلال گوھر یا سرطہ سے جیس نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھنے کا احساس دلا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمجھنے رہے ہوں کہ اتنے سینئر راجنتی ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہوگی یہ بات یہ جہاں تک سوال چناؤں لڑنے نہیں لڑنے کا ہے تو ابھی ان کی ٹکٹ کارڈ دی گئی ہے پچھتر کے نام پر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو امیر شاہ کا بیان کی پچھتر کے بعد چناؤں لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے اس کو لیکن کوئی مامدن نہیں ہے تو وہ وہ دور تو بھی آیا ہی نہیں ہے یہ تو بہت بہت باتیں ہوگئیں کہ کل آپ کو چناؤں میں ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا پچھتر کا حوالہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا اس لئے کوئی مطلب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ان کو کیبینٹ سے باہر کیا گیا اس دن ہی اس ماملے کا پٹھاک شیپ ہو گیا تھا اس ماملے کو کوئی جندہ رکھنا چاہتا ہے وہ جندہ رکھے لیکن اس سے کوئی بی جے پی کا کوئی نڑنے پرباویت ہوگا ایسا میں نہیں مانتا یہ جان اور چاہیں گے سر کیا اس وقت کی تاتکالی موجودہ راجنی تھی پریشتی رہتی جس کی وجہ سے بی جے پی نے پچھتر کا ایک پیرامیٹر سیٹ کیا اور اس وقت جو بڑے بڑے دگھر تھے ان کو ایک میسیج دیا گیا اب پرستیتیاں بدل گئی ہیں اور بی جے پی کو لگ رہا ہے کہ کائنا کے دگھر جو کی انہیں ضرورت ہے تو چینج اور تھوڑا سا ایک گلانس یہاں پر چینج گیا ہے ایسا بلکل نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے کوئی بھی نڑنے اتنا بڑا نڑنے کی جو آدمی جس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے بی جے پی کو دو سے چوراسی تک پہنچایا جس جس نے اپنی پوری جندگی بیچے پکرے کھپا دی ایسا تمام نیتا مرکلی منور جو سنگھوں چاہے وہ اڈوانی جی ہوں چاہے سوڑی سوڑن سندھا ہو یا دوسرے لوگ بھی ہوں ایدی ان کو سکری راجتی سے ستہ کی راجتی سے باہر کرنے کا نڑنے لیا گیا یہ بہت well thought نڑنے ہیں اور ایسے بڑے نڑنے کو اتنی جلدی نہیں بدلا جاتا دوسری بات یہ ہے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب پارٹی میں ضرورت بدل گئی ہے اور پرانے نیتاؤں کی ضرورت آن پڑی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج ایسی کیا پرشتیاں بدلی ہے کہ ان پرانے نیتاؤں کی ضرورت ہو پرانے نیتاؤں کی ضرورت کب پڑتی ہے جب پارٹی گراؤوٹ میں آئے جس طرح سے بینہ کسی چہرے کے عمیشہ اور نریند موڈی نے اتر پردیش میں تین سو پچیس سی جیت کے دکھا دیا اب اس کے بعد کو یہ سمجھے کہ میری ضرورت ابھی بھی ہے اور جس کو کی ریجٹ کر دیا گیا ہے اس کو واپس لائے جائے گا تو یہ صرف ناسمجھے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جائے گا بی جے پی کوئی پرانے نیتاؤں کی ضرورت میں یہ مدہ ہی نہیں ہے پرانے نیتاؤں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ کوئی مدہ ہی نہیں ہے مدہ یہ ہے جس دن یہ انجرین نے لیا گیا کہ اس عمر کے بعد کے لوگوں کو ہم ستہ کی راجیتی سے دور رکھیں گے جتنے وہ لوگ اس دائرے میں آئے ہے ان کو باہر کر دیا گیا ہے وہ نیڑنے صحیح تھا گلت تھا کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے بدلہ آیا کہ نہیں آئے گا آج اس سے بات کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے آج جو لوگ اس مدہ پر بات کر رہے ہیں وہ شاید راجیتی کو بہت اٹھن سے سمجھتے نہیں ہے وہ نیڑنے ہو چکا اور اس کا اس نیڑنے کے بعد ان تمام چیزوں کا پٹاک شیف ہو گیا جو جو بھی اس کے بک ٹیم بنے ادھری وہ اپنے کسی واپسی کی امید دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مرگ مریچے کا والی بات ہے اس میں کوئی کہیں پریورتن ہونے والا نہیں ہے مرگ مریچے کی وجہ سے جو بلاپ ہو رہا ہے اس کا کیا پرنام ہو سکتا ہے بلاپ کرنے والے کوئی پرنام بھگتنا پڑتا ہے بلاپ سننے والا تو کوئی نہیں ہے بہت بہت شکریہ سر پولٹکس فرسٹ میں آپ ایسے ہی گمبھیر راجنیتک مددوں پر گریجا شنکر جی سے بیباک رائے دیکھ سکیں گے آپ ان مددوں کو سمجھ سکیں گے اور جان سکیں گے کہ آخر ان مددوں کی گہرائی کیا ہے دیکھتے رہیے انڈیا فرسٹ نیوز نمسکار